لیکن یہاں پر ہم نے انہا کو کیوں استعمال کیا ہے کیونکہ ہمیں مبتد لتحقیقی مسئولیتہم اپنے ذمہ داریوں کو سچ کر دکھانے کے لیے اپنے ذمہ داریوں کو حقیقی شکل دینے کے لیے یہاں میں نے سٹوڈنٹس این سٹوڈنٹس کہا لیکن میرے عزیز طلبہ اب دھیان رہے موڈرن آرابک لینگویج میں ہم انہا کا ضروری نہیں ہے کہ ترجمہ ہی کریں انہا انڈیڈ کے میننگ میں یقیناً استعمال ہوتا ہے اور یہ قرآن کا خاص پیٹن بھی ہے لیکن السلام علیکم میرے سٹوڈنٹس میں آپ کا استاد ریحان ندوی اور آپ کو دیکھنے چینل شاہین آن لائن مرحبا بیعودتکم الی قناتینا شاہین من خلال الانٹرنٹ اوکی سب میرے عزیز طلبہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اعراب کی بحث ہم کور کر چکے ہیں اعراب یعنی کسی ورڈ کے لاسٹ میں جو چینجز آتے ہیں حرکات کے یا حروف کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سنگلر اور ڈوال کی پریکٹس کی تھی سنگلر پر اعراب حرکات کے تھروہ آتا ہے یعنی ضمہ فتحہ اور کسرہ اور ڈوال پر اعراب اعراب بالحروف ہوا کرتا ہے یعنی علف نون حالت الرفعی میں اور یانون حالت النصب اور حالت الجر میں اوکی اور حرکات کو دیکھیں تو حالت الرفعی میں ضمہ حالت النصبی میں فتحہ اور حالت الجر میں کسرہ استعمال کرتے ہیں اور ناوہ ان دس ویڈیو وی آر گوئنٹو لرن دھ پلورل ساونڈ میسکلین پلورل اوکی ساونڈ میسکلین پلورل میس جمع المدکری السالیم ایسی جمع جس کے سنگلر کا وزن جمع میں آ کر برقرار رہے ٹوٹے نہیں جیسے مدرس ورڈ ہم نے پڑھا مدرس میس ٹیچر میم پر پہلے بھی ضمہ تھا اب بھی ضمہ ہے دال پر پہلے بھی فتحہ تھا اب بھی فتحہ ہے را پر پہلے بھی کسرہ تھا اب بھی کسرہ ہے مدرس اوکی واؤنون ایڈ اپ کر کے واؤنون ایڈ آن کر کے ہم نے جمع مذکر سالم بنا لی ہے جو صرف مذکر کے لیے میسکلین کے لیے استعمال کرتے ہیں اوکی المدرسون سورے سٹارٹ دا کلاس ویڈاوٹ این ای ڈیلے حیانا تقدم ونبدئ الفاصل بدون تاخیر آئیے بغیر کسی تاخیر کے کلاس شروع کر لیتے ہیں حیانا سو آپ کے سامنے ٹیکسٹ آتا چلا جائے گا ہم ٹیکسٹ کا ٹرانسلیشن انگلیش اور اردو دونوں لینگویجز میں کریں گے اور سنٹینسز کو انالائز بھی کریں گے حیانا تقدم المدرسون مسئولون عن تعلیم الطلاب المدرسون مسئولون عن تعلیم الطلاب المدرسون المدرسون مسئولون ار رسپونسبل عن فر تعلیم ادوكیشن الطلاب الطلاب افر اردو دونوں students اوکی the teachers اردو 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 اسیم ایسر تعلیم مدرسون مدرسین یعنی اساتیزہ طلبہ کی تعلیم کے مسئول ہیں یعنی ذمہ دار ہیں ان سے سوال کیا جائے گا المدرسون آپ دیکھیں گے اور مسئولون دونوں ورڈز آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ان میں جو علامات ہو سکتی ہیں حالت الرفعی کی وہ ہائلائٹ کر دی ہیں یلو کلر سے اچھے یہ کس حالت میں ہیں المدرسون ممتاز حالت الرفعی میں ہیں کس وجہ سے کیونکہ یہ مبتدہ یعنی سبجیکٹ ہے کیا علامت ہے اس پر حالت الرفعی کی خلاص طیب وانون اس بات کی علامت ہے کہ وہ ورڈ حالت الرفعی میں ہیں اگر ہم نے یہ ورڈ المدرسین اس طرح استعمال کر لیا then it will be wrong definitely بلکل یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ حالت الرفعی میں ہمیں مبتدہ استعمال کرنا ہوتا ہے ہمیشہ اور حالت الرفعی کی علامت واو نون ہوا کرتی ہے اسی طریقے سے مسئول مسئول is singular اور ہم نے ایڈ آن کیا واو اور نون واو اور نون کا اضافہ کیا اور اس کو جمع مدکر سالم بنا لیا ہے سو جمع مدکر سالم اگر حالت الرفعی میں استعمال کریں گے تو علامت واو نون ہوگی اور یہ حالت الرفعی میں کیوں ہیں طیب کیونکہ یہ یہاں پر خبر ہے المدرسو نمس الون the teachers are responsible accountable فیلحال ہم اس کو یہاں پر خبر نہیں بنائیں گے اگر ہم کمپوز کرتے ہیں Arabic language میں sentences کو تو آپ کو میں ایک اندازہ دیتا ہوں آج کہ کس طریقے سے کمپوز کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں لیکن اتنے کمپوز میں فیلحال ہم نہیں جائیں گے صرف اندازہ دینے کیلئے آپ کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ Arabic language کتنے depth رکھتی ہے کتنے گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر کتنے deep language ہے المدرسون مبتدہ مسئولون سیغے صفت سیغے صفت عن حرف الجر تعلیم مضاف الطلاب مضاف علی مضاف اپنے مضاف علی سے مل کر عن حرف الجر کا مجرور بن جائے گا عن حرف الجر اپنے مجرور سے مل کر مسئولون سے متعلق ہو جائے گا کیونکہ relation ہے ان دونوں میں سوال کیا جائے گا کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تعلیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آگے جو ورڈز آ رہے ہیں عن تعلیم الطلاب اس کا تعلق مسئول سے ہے اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے متعلق مسئول کے یعنی مسئول سے متعلق ہے یہ ورڈ سیغے صفت اپنے متعلق سے مل کر خبر واقع ہو جائے گی المدرسون کی پھر مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائے گا یعنی اسم سے شروع ہو رہا ہے سینٹنس نومنل سینٹنس ہو جائے گا واضح حسناً سو میرے عزیز طلبہ اس طریقے سے عربیک لینگویج میں کمپوز کرتے ہیں سینٹنسز کو البتہ اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں تعلیم یہاں پر کس حالت میں ہے ممتاز حالت الجر میں ہے اور حالت الجر کی علامت اس پر کسرا ہے کسرا کس وجہ سے استعمال کیا ان حرف الجر کی وجہ سے کیونکہ اس ورڈ پر تعلیم ورڈ پر حرف الجر ان داخل ہوا ہے اس وجہ سے اگر ہم یہاں پر کہتے ہیں ان تعلیم طلابی مم پر ضمہ استعمال کرتے ہیں کیا صحیح ہوگا سینٹنس بلکل بھی نہیں ہوگا اس وجہ سے کیونکہ حرف الجر اپنے ما بعد یعنی جو بعد میں ورڈ آنے والا ہے اس کو حالت الجر میں پہنچا دیتا ہے اور حالت الجر کی علامت سنگلر میں کسرا ہوا کرتی ہے حیاء حیاء نتاقتم الالجملہ الادیہ let's proceed to the next sentence حیاء حم جاہزون دائمن حم جاہزون دائما حم they are دائمن always جاہزون ready they are always ready یعنی وہ ہمیشہ تیار ہیں میز تیار رہتے ہیں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں ہم یہاں پر حالت الرفی میں ہیں کیونکہ یہ سبجیکٹ یعنی مبتدہ ہے ہم نے کہا ہم وہ سب یعنی teachers خبر ملی کیا ہمیں نہیں ملی وہ سب کیا جاہزون تیار رہتے ہیں دائمن ہمیشہ حیاء نتقدم آئی آگے بڑھتے ہیں لی تحقیقی مسئولیتهم کس چیز کے لئے تیار رہتے ہیں لی means لیے you can translate in اردو language with لیے کس چیز کے لئے لی تحقیقی سچ کر دکھانے کے لئے تحقیق کر دکھانے کے لئے کس چیز کی مسئولیتهم مسئولیت and its plural is مسئولیت means responsibilities accountabilities ذمہ داریاں لی تحقیق مسئولیتهم اپنے ذمہ داریوں کو سچ کر دکھانے کے لئے اپنے ذمہ داریوں کو حقیقی شکل دینے کے لئے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں اکی انگلیش میں ترجمہ دیکھیں تو اور اسی طرح ان المدرسین الحقیقیین یعنی بے شک اور اسی طرح ایدن یہاں پر اسی طرح اور بھی کے میننگ بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح یقیناً انہ یقیناً اب آپ آپ نے دیکھا المدرسین ہو گیا اچانک یہاں پر المدرسون مسئولون جاہزون اچانک وانون سے یانون میں کیسے چینج ہو گیا اس وجہ سے یہاں آپ نے دیکھا تھا المدرسون وانون کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں ہم اچانک یہاں پر یہ المدرسین کیسے ہو جاتا ہے انہی چینجز کا نام اعراب ہے انہی سے میننگ میں تغییرات اور چینجز آتے ہیں المدرسون یعنی مبتدہ اور سبجکٹ جو ہے اس پر انہ پارٹیکل داخل ہوا ہے اس ورڈ نے مبتدہ کو حالت نصب میں پہنچا دیا ہے حالت نصب کی علامت جمع مذکر سالم یعنی ساون میسکلن پلورل میں یعنن ہوا کرتی ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں پر المدرسین استعمال کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں قرآن شریف میں ان اللہ علا کل شئی قدیر ان اللہ ہوں نہیں پڑھتے ہیں ہم کہیں بھی ان اللہ ہی دیکھتے ہیں ان اللہ علا کل شئی قدیر واضح یہ آپ دیکھیں گے ان اللہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا ان اللہ نہیں اللہ لفظ پر فتحہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ وہ سنگلر ورڈ ہے اور فتحہ حالت النصب کی علامت ہے جمع مذکر سالم ساؤنڈ میسکلن پلورل میں یانون حالت النصب کی علامت ہے میرے عزیز طلبہ اگر آپ کو کمپلکیشن ہو رہی ہے تو پلیز آپ ہمارے پریویس ویڈیوز سیکوینس میں دیکھیں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کو اعراب کی بحث سمجھ میں آسکے حیئے نتقدم سو ان المدرسین الحقيقیین حقيقی teachers اندید بشک متفکرون في مستقبل الطلاب والطالبات يعني as well as اندید 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 دا فیوچر آف دا سٹوڈنس ایند سٹوڈنس یہاں میں نے سٹوڈنس ایند سٹوڈنس کہا کیوں کیونکہ ارابک میں طلاب میسکلین کے لئے استعمال کریں گے جو میل سٹوڈنس ہوں گے اور الطالبات ساؤنڈ فیمنیل پلورل ہے یعنی طالبہ لفظ اس کے آگے ہم نے علف اور تا بڑھا کر ساؤنڈ فیمنیل پلورل بنا لیا ہے جس کے ہم نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ پریکٹس کریں گے حیہ سو میل ایند فیمیل سٹوڈنس یہ کن ٹرانسلیٹ لیکی اوکی از ایندید لیکن میرے عزیز طلبہ اب دھیان رہے موڈن آربک لینگویج میں ہم انہ کا ضروری نہیں ہے کہ ترجمہ ہی کریں انہ انڈید کے میننگ میں یقیناً استعمال ہوتا ہے اور یہ قرآن کا خاص پیٹن بھی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر ہم استعمال کریں انہ استعمال کرتے ہیں سینٹنس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے سینٹنس میں زور پیدا کرنے کے لیے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انہ کو اور کئی ساری وجوہات ہوا کرتی ہیں اگر کوئی نفی کر رہا ہے کسی چیز کی تو اس وقت اس کی نفی کی کاٹ کرنے کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے انہ کو کیوں استعمال کیا ہے کیونکہ ہمیں مبتدہ کو حالت نصب میں پہنچانا تھا اس وجہ سے وَأَيضاً اِنَّ الْمُدَرِّسِينَ الْحَقِيقِيَنَ مُتَفَكِّرُونَ فِي مُستَقْبَلِ ثُلَّبِ وَالطَّلِبَات اوکی سو اِنَّ الْمُدَرِّسِينَ کو حالت نصب میں پہنچا رہا ہے اور حالت نصب کی علامت ہمیں وہاں پر یانو نظر آ رہی ہے ایک مرتبہ اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے حقیقی مدرس حقیقی اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو متفکر رہتے ہوں فکر میں دوبے ہوئے رہتے ہوں کس چیز کے طلبہ اور طالبات کے مستقبل کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہوں آئی آگے بڑھتے ہیں میرے عزیز طلبہ ملمدرسون خاملین فی کلیتی مطلب ٹیچرز نہیں ہیں خامل مطلب لیزی سست فی کلیتی میرے کالیج میں المدرسون کس حالت میں ہے حالت رفعی میں استعمال ہو رہا ہے کس وجہ سے مبتدہ نہیں ہے یہ ورڈ آپ دیکھیں گے المدرسون سے پہلے ایک پارٹیکل ہے ما یہ جو مبتدہ تھا یہ ما کا اسم کہلائے گا یہاں پر بھی ہم المدرس کو انہ کا اسم کہیں گے اور متفکرون کو انہ کی خبر کہیں گے المدرسین حالت نصب میں ہے اور متفکرون حالت رفعی میں ہے حالت رفعی کی علامت وانون ہے اس پر واضح حسنا یہاں پر المدرسون حالت رفعی میں ہے اور خاملین حالت نصب میں ہے تمام خلاص میرے عزیز طلبہ آپ نے دیکھا انہ الگ عمل کر رہا ہے یعنی اپنے اسم کو حالت نصب اور خبر کو حالت رفعی میں جبکہ ماں اسم کو حالت رفعی میں اور خبر کو حالت نصب میں پہنچا رہا ہے ان چیزہ کی پر پر ہم انشاءاللہ انٹرمیڈیٹ لیول میں کریں گے اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیوز میں بنے رہے ہیں ہی ملمدرسون خاملین فی کلیتی the teachers are not lazy in my college teachers lazy نہیں ہیں سست نہیں ہیں میرے college میں teachers سست نہیں ہیں خاملین یہاں پر حالت النصب میں ہے کیا علامت ہے اس کی یانون ممتاز کس وجہ سے حالت النصب میں ہے ما کی خبر ہونے کی وجہ سے رائع بخ 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 میس بریو شاباش آئی آگے بڑھتے ہیں بل بل کہ ہم مجھے دون وہ مہنتی ہیں بٹ دے آر ڈیلیجنٹ بٹ دے آر ہارڈ ورکنگ ہم حالت رفعی میں ہیں کس وجہ سے مبتدہ ہے وہ سب بلکہ وہ سب کیا وہ سب مجھے دون حالت رفعی میں ہیں کس وجہ سے خبر ہونے کی وجہ سے علامت کیا ہے اس پر واؤ نون اس بات کی علامت ہے کیونکہ جمع مذکر سالم یعنی ساون مسکلین پلونل کا اعراب حالت رفعی میں کوانون کے ساتھ آتا ہے ممتاز اگر میں یہاں کہتا ہوں مجھے دی نہ بلکل بھی نہیں کیوں کیونکہ سمپل خبر آ رہی ہے ہم مجھے دون اگر ہم یہاں پر ہم مجھے دی نہ کہیں گے then it will be wrong absolutely خبر حالت رفعی میں استعمال کریں گے آئی آگے بڑھتے ہیں على المدرسین مسئولیات عظیمت کا مسئولیات الوالدین اوکے on the teachers there are great responsibilities just like the responsibilities of the parents یعنی teachers پر والدین کی ذمہ داریوں کی طرح بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے على المدرسین یہ ورڈ کس حالت میں ہے حالت الجر میں ہے کس وجہ سے حرف جر اس ورڈ پر داخل ہوا ہے اس وجہ سے علامت کیا ہے اس پر پمتاز علامت اس پر یانون ہے اچھا یہ کیا چیز ہے کیا یہ مبتدہ ہے علی مدرسین teachers پر نہیں بلکل بھی نہیں یہ کوئی سبجکٹ نہیں ہے teachers پر اگر ہم صرف teachers کہتے تو وہ سبجکٹ بن سکتا تھا لیکن یہ ورڈ سبجکٹ بن سکتے ہیں تو مل کر نہیں بلکہ مسئولیت responsibilities accountability یہ ورڈ یہاں پر مبتدہ بن رہا ہے اچھا یہ بعد میں کیوں استعمال کر رہے ہیں ہم اس وجہ سے کہ آپ کو پریویس ویڈیو میں قائدہ بتا چکے ہیں کہ جب ہماری خبر پریڈیویٹ پریپوزیشنل ہو اور مبتدہ یعنی سبجکٹ انڈیفینیٹ ہو ویڈاوٹ ال استعمال ہو رہا ہو ال کے بینا تو ہم ہمیشہ پریڈیویٹ کو پہلے لائیں گے اور سبجکٹ کو بعد میں لائیں گے خبر کو پہلے استعمال کریں گے اور مبتدہ کو بعد میں استعمال کریں گے واضح حسنا خلاص علی المدرسین مسئولیات عظیبت کا مسئولیات الواردین واضح حسنا مسئولیات عظیمت مسئولیات عظیمات کیوں استعمال نہیں کیا ہم نے اس کو بھی ہم انٹرمیڈیٹ لیول میں کور کریں گے حیانا تقدم آئی آگے بڑھتے ہیں ولی المدرسین اہمیت کبیرات فی حیاتنا کا اہمیت الواردین لیمیز هز هم اوکی دیجرز هاو سیگنیف ایمپوردین دیجرز هاو ایمپوردین یعنی بیگ ایمپوردین 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 ہماری زندگی میں کا اہمیت الواردین جس لائک دی ایمپوردین آف دی پیرنٹس اوکی یعنی اور تیجرز کے لیے یعنی تیجرز کی بھی اہمیت کبیرات بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے فی حیاتنا ہماری زندگی میں کا اہمیت الواردین جیسا کے والدین کی اہمیت ہوتی ہے سو یہاں پر اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں المدرسین کس حالت میں ہے حالت الجر میں ہے کس وجہ سے کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہوا ہے پی پوزیشن داخل ہوا ہے اچھا یہ کیا چیز ہے کہ مبتدہ یعنی سبجیکٹ ہے للمدرسین لا کیونکہ یہ دو ورڈز سے مل کر بنا ہے لام ایک حرف ہے یعنی پارٹیکل ہے اس کے ساتھ المدرسین دوسرا ایک ورڈ ہے تو مدرس کے لیے یہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے کہ مدرس کے لیے اگر میں صرف مدرس کہتا ہوں then it will be سبجیکٹ مبتدہ ہو سکتا ہے یہ سبجیکٹ ہے یہ مبتدہ ہے اہمیت اہمیت ہے کس کے لیے ٹیچرز کے لیے کیسی اہمیت ہے بہت بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں جیسا کہ والدین کی اہمیت ہوا کرتی ہے یعنی ٹیچرز بھی بے انتہا اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں وَلِ الْمدرسین اہمیت کبھی روپن فی حیاتینک اہمیتی الوالدین the teachers have a significant importance in our life just like this importance of the parents بس میرے عزیز طلبہ آج کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید interesting ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ہماری ایپ شاہین آن لائن کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں اور آپ اس ٹیکسٹ کا خود بھی ٹرانسلیشن کر لیں آپ کیپچر کریں ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کریں اگر کوئی اشکال ہو کوئی سوال اور ڈیفکلٹی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں حی یا you can capture the ٹیکسٹ طیب ماشاءاللہ خلاص سو آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیوز تک کے لیے شکر مع السلام موسیقی کریں موسیقی